اس کا پہلا باب مکاشمہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی ستری آیت ہم ستری اور اٹھانی دو ایار کا مطلعہ مطلعہ سے قلابت کریں گے مکاشمہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی ستری اور اٹھانی دو ایار کا مطلعہ 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 سے قلابت کریں گے لکھا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ صاحب گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور میں عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور آر میں روا کہ کچھ گیاں میرے پاس ہے کلاب مقدس کا پڑا اور سنا جنا ہم سب کی بے باعث سے پر پچھا ہے آمین تشیر پہلے برامت کے عظیم جلالی وی قدرت ورناؤں میں تمام حاضر کو بہت بہت سلام اور اس کے ساتھ ساتھ ایدے کیامتہ بنسیبی بہت بہت مبارک ہو چند ایک دو باتوں سے آج کے حصے کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دنیا میں بہت سے دن مرائے جاتے ہیں سال میں کئی ایسے دن آتے ہیں جن کو مختلف نام دیئے گئے ہیں مسئلہ ایک چھوٹا سا دن یا ایک جبلا میں کہتا ہے پھر آپ اس رٹک میں اس لیم میں آ جائے گے کہ میں اس چیز کی بات پر ہوں مسئلہ یوں میں یک جہتی ہے اور آپ کو بتائیں کوئی کیا ہو سکتا ہے کوئی دن چودہ دنس تائیس مارچ یوں میں پاکستان یوں میں پاکستان ویلنٹائن یوں میں دفاع جی آپ نے کسی نے کہا کیا ویلنٹائن ہاں جی یہ بھی ہے پشکیر دے اور مدرز دے پادرز دے یوں میں برادت برادت اور پینتی کار ہاں جی یہ دے پانتی کارس چیز پر ہیش خاص ساتھ کوئی سناتی آدھ را سے بتائیں کیا نام ہے کوئی ڈی مدرز دے ہاں ڈی مدرز دے آج آج وہ بھائی نے بتائیا میلے یہ نہیں لیکھیں پاسٹر سٹے تیچھے سٹے کلر سٹے یہ نہیں لیکھیں مختلف ڈیس 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 اور آج ایک اور دے ہم سکھیں گے اور وہ یہ ہے یومیں فتا یومیں مطلب کہ فتا ہم سکھ ہر ایک انسان اگر کوئی سکور میں بچا کسی بھی گے میں حصہ دیتا ہے اور اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں فتا آس دوں میں فتا آس دوں لیکن جب انسان کوئی بچا ہے یا بڑا ہے اور جب فتا آس دوں ترتا ہے پھر نارا لگا ہے کہی دفعہ تو نارے یہی سے کہتا ہے وہاں پھر ہم گاؤں میں جا پھتے تو کہ وہ پہلے بات آج جیتا تھا تو اس کا تو انسان سائل ہوتا تھا وہ اسے کہتا ہے بھبری شائد کہ کیسے جائے چیزی پہنان صاحب کچھ کس طرح جاؤں وہ آواز نکالتے ہیں اس کی کیا حلابتی کہ اس میں پتا حاصل کیا ایسے ہی ہے لاساں 23 مارس کو ہم نے پروام کیا اور اس میں بھی مقام لیتے ہیں اور اس میں رسا کشی بھی تھی اور جب وہ کہتا ہے تو سا رہے بازوں پر ترکے اور زور نارے لگا دے اس کا کیا مطلبہ ہم پاتے ہیں بچے رئیس میں باویاں کوئی جی جائے تو وہ پھر کچھ ہوتا ہے نارے لگا دے ہیں اور اسی طرح آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں جب فتح جو ہوتی ہے تو پھر اس کا میں صحاب ہوتا ہے آمین آمین تو آج اب جس فتح کی بات کرنے کے لیے ہے اور فتح کو ایک انسان نے فتح کو ایک ہی حاصلی میں حاصل کی لیکن اس کا اثر جو ہے اور وہ جو فتح ہے وہ ایک انسان کے ہاں دام کے لیے بھولی کی بھولی دنیا کے لیے بھائی بھر اس کا یہ حصاب جو ہم نے اطلاعب کیا ہے اور جو مکاشوہ کی کتاب میں سے یہ ہمارا جو ہم نے اطلاعب کیا ہے کچھ آسان کرنا شاہدہ ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ مکاشوہ کی جو کتاب ہے اور اس کا جو مطلب ہے اور بڑے گہرے بے چھپے ہوئے بے ایسے یہ کہا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے حقیقت میں مکاشوہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ چھپے ہوئے ہیتوں کا ظاہر کرنا کھوڑ دھانا یہ مکاشوہ کا مطلب ہے مکاشوہ کی کتاب ہمارے پرامل یسو مسیح کے شاکر کو مصنی این شاکر جس کا نام یہنہ تھا اور اس کو نہیں کب جب وہ تقریباً اسی سے نمے سال کی عمر میں ہے تو پتمس کے جازیرہ پر وہاں پر اسے سزا کے طور پر رکھا اس کو جب پرامل یا اولیہ کی صورت میں اس کو کلام دیا اس نے مات چیت کی تو پائیمنٹ پرس پر لکھا ہے کہ وہ رویہ کیا لیکھ رہا ہے کہ اسے آواز آتی ہے جب اس کو آواز آتی ہے تو پائیمنٹ پرس پر لکھا بھار ریاض میں کہ لکھا گئے تھے کہ میں نے آواز دینے والے کی طرف اپنا مکہ رہا کون ہے جس سے مجھے آواز دی ہے یہ آواز ساری دنیا کی دو حسنہوں سے الگ سی ہے کہتے ہیں میں نے اس آواز دینے والے کی طرف اپنا مکہ پھیرا جب اس نے اپنا مکہ پھیرا اب پھر اس کے بعد اس کو آواز کا مقصد پیان کیا جاتا ہے پھر اس نے کلام کیا جاتا ہے اور سری باتیں لیکن میں اسے سنیانا چاہتا ہوں کہ اس کیا دیکھتا ہے کہ یہ سناسیٹو جو جہورجلال کا بادشاہ ہے جو قدرت سے بہا ہوا ہے اور اس آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نیفتہ کو کیا آواز آتی ہے اور اسے کیا گناب دیا جاتا ہے ہم سارڈ نہیں پڑتے ہیں اس طرفیات میں کہ جب میں اسے دیکھا تو اس کے پاہ میں مردہ سا گت پڑا اب جب اس کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص نے پتہ حاصل کی ہے تو باتوں میں ہم جنہیں پیزارہ کرتے ہیں ہم اس کی پتہ کی طرف دیکھیں وہ پتہ کس نے حاصل کی اس کی طرف دیکھیں اور کہتا ہے میں نے اسے اس کی طرف دیکھا تو میں اس کے قدموں میں اس کے پاؤں میں مردہ سا پھر پڑا مطلب یہ ہے کہ اس کا جلال پھر دیکھتا سکا ہم دیکھتے ہیں کہ بائیوہ بردس کی سڑھی کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ جلال کا برشاہ ہے اور اس جلال کا برشاہ ہے یہ انسان اتنی آسانی کے ساتھ اسے نہیں سکتا اس لئے کہتا ہے کہ مطلب مطلب پڑا کہ اسے اس قدر جلال میں دیکھا کہ وہ رہنہ سکا ہر ہو گئے گیا ایک بات تو یہ کہ اس کا جلال اور دوسری بات یہ کہ وہی ہزتی وہ بادشاہ جس کو ساٹھ سال پہلے اس نے دیکھا تھا پھر آج پھر وہ اسے دیکھ رہا اور وہ پوش ہوتا وہ اس کے جلال میں جس جانا اور کہتا ہے مردہ سکر بڑا ملتب یہ ہے کہ اس نے سکت نہیں رہی مردہ سکر بڑا ملتب یہ ہے کہ اس نے آپنا اس کے حضور اڈیر دیا ہے ساری کی ساری تو اس کی فکریں دور ہیں اور وہ صرف اس کے لئے اپنا آپ چکا چکا جب وہ چکا مردہ سکر پڑا تو پھر بائیر میں بس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر مجھے مجھ پر اپنا دانہ ہاتھ کونسا دانہ ہاتھ دانہ برکت برہ دانہ ہاتھ مجھ پر رکھا برکت برہ ہاتھ اس نے مجھ پر رکھا اور جب اس نے مجھ پر ہاتھ رکھا تو کیا کہتا ہے کہتے رکھا کہ خوف نہ تھا جب اس نے ہاتھ رکھا کیا کہ خوف نہ تھا میں اول اور میں ہی آخر میں سب سے پہلے اور سب کے بار میرا کسی کو یہ معلوم نہیں علم نہیں کہ میں کابس سیور رہا ہاتھ ہوں میں اول اور میں ہی آخر اس کا جب مطلب ہے کہ اگر اس کو چھوڑ کر کہیں اور ہم دائیں بھائیں راستہ گھن لیں تو مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ جو خواتے ہو سکے اور پتہ دے سکے میں اول اور نہیں آخر اگر اس سے میں جائیں اور آگے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور نہ صرف اول اور نہ صرف آخر بل لکھیں کہ میں زندہ ہوں میں کیا ہوں زندہ ہوں اور اب آج کے دن کے دلق سے جو میں بات کرنا شہرہ ہو کہ یوم یوم پتہ یوم حاضر ہے نا سب میرے تلو دیان کیجئے بہت اچھے سب لگ رہے کہ کپڑو کو دیکھت رہے رہے کہ پتہ کریم آج چاہ چاہ دیکھ اور یہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ سب سے نیکا حصہ بڑی اور آر میں روا کی کنجیاں میرے پاس خدا نے یہ سمسی کی جنگ شروع سے ہی تھی اس کی مدائش سے ہی پہرے اس کی جنگ جاری تھی اور اس جنگ کا جو پہلے سے بیان کر دیا گیا اس جنگ کی جو پیشن ہوئی بائے اور لکدس کی تمام جو قدب ہے اور پہلے کتاب میں شروع میں اس کی پیشن ہوئی بیان کر دی گئے کسی کو یاد ہے پیش تیس اب پتر میں آئے یاد ہے کسی کو ملو میں تیری نظر اور دستر کے درمیان دعوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو پچھلے گا اور تو اس کی ایڈی پر کٹے جی دیروں میں سے کوئی بنا نواز کے ساتھ مجھ تند سال روی زی سس منا دی ورڈا دن منا دی آی پھoun سن یاد رکھنا سال آگ 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 ہو آگ 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 آپ آگ 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 اور سنیے گا اور میں تیری نصر اور عورت کی نصر کے لگان کیا کروں گا ادامر لا دوں گا اور وہ کیا کرے گا اور وہ کیا کرے گا سنیے جی آگے لیزے میں وہ تیرے سر کو کچھ لے گا اور اس کی ایڑی پر کٹے گا کئی ہزار سار پہلے یہ پیشن کوئی دیکھ دیئے بیان کر دیا گیا کہ جنگ جاری ہے اور جنگ ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ میں کچھ جیتا ہے تو پھر وہ کتنے خوش ہوتے ہیں لیکن جنگ ایسے نہیں جیتی جاتی یہ بھی یاد رکھیں جنگ میں بہت سر رقصان جلد کرنا پڑتا ہے بہت سر ہمیں تقریفیں سہریں پڑتی ہیں جنگ میں بہت سر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے قرآن یہ سمسیلی نے جو اسے خاملہ جو اس کی جنگ تھی جو عبیس کے ساتھ جنگ تھی اور اس کی جنگ کیا تھی عبیس کے چاہتا کہ ہر ایک انسان کو وہ کچھ رکھا لے اس کی یہی ایک کوشش تھی کیونکہ جب وہ آسمان پر سے گرائے گیا تھا وہ اپنے ہندر بڑی کراہ ہنٹ رکھتا تھا کہ یہ انسان جس کو خدا نے بنایا ہے میں اس کو پر بات کر دوں گا میں اس کا سختیار مالس کر دوں گا میں اس انسان کو توزت پر ڈھان دوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اس خدا کی بھندگی کرے میں اسے کمرہ کر دوں گا اور وہ اسی ڈھان میں رہا اس نے وہ اپنی کوشش میں رہا جنرال کوشش میں رہا اور اس نے ابتدائی انسان پر کامیابی بھی حاصل کر لی جس کی مجھے سے نافرمانی کرتے باغے اڈمے سے نکال دیئے تھے لیکن اب خدا نے بھیان کر دیا یاد رکھ بیشت تو کچھ بھی کر لے بڑی شرارتیں کر لے لیکن ایک وقت آئے تھا کہ تیرے سر کو کچھ نہ جائے گا تیرے سر کو کچھ نہ والا ایک آئے تھا بیشت تو بار سے نوہ پر غرمہ حاصل کرے گا کئی انبیاء اطلاق کو بھی کمرہ کر لے تھا کئی لوگوں کو کئی قوموں کو کمرہ کر لے تھا لیکن ایک ایسی دسری ایک ایسا مجھتے لوگ اور ایک ایسا سوہ آئے تھا جو تیرے سر کو کچھ لے تھا اور آخر کا وہ مسیحہ یسو مسیح جب وہ زمین پر آئے اس کے ساتھ جھگ رہی لیکن میں نے پہلے کہا کہ جنگ میں بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہر تک عزیدیں سہنے پڑتی ہیں لیکن فتح کے لیے جنگ فتح کے لیے کچھ تھی لگنے پڑتی ہے آخر کار یاد رہیں کہ یہاں پر خدا میں یہ سوچی نے اپنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ میں مر گیا تھا میں کیا ہو گیا مر گیا تھا اور پھر کیا ہوا زندہ ہوا میری بھیروں میرے بھائیوں یہ میں فتح کی جب ہم بات کر رہا ہوں کیوں میں جنگ رہی شیطان بڑا خوش ہوتا اور آخر کار جب قدام یسو مسیح نے اپنی جان قربان کر دی یسو مسیح نے صلیح پر اپنا آپ پیش کر دیا اور تاں کے مجھے اور آپ کو فتح دے سکے اور ابیس پر ہمیں غربہ دے سکے اور اس نے صلیح پر اپنی جان قربان کر دی صلیح پر ہر تکا کا دکھ سہ دیا صلیح پر ہر تکا کا لاندان اس نے اپنے اوپر لے لیے لوگوں کے اور دھنٹا دھوٹ لے لیا لوگوں کی کالیاں بھی لے دی ہر تکی آزیت اس نے لے لی اور آخر کا شیطان بڑا خوش ہوتا ہوگا آمین جیت گیا اور کیا بہا کہ اس سے قبر نے رکھ دیا گیا جب قبر نے رکھ دیا گیا جب اس سے جفنہ دیا گیا اور جب رومی حکومت یہ سمجھتی دی کہ ہم قابیاب ہوئے جب رومی حکومت نے بڑا باری پتھر اس کی قبر پر رکھ دیا جب رومی حکومت نے پہرے دا اس پر بٹھا دیئے جب رومی حکومت آپ نے آپ کو بڑے غالب سمجھتی اور جن کو شیطان یوس کر رہا تھا اور وہ سمجھتے شاید ہم کام کیاب ہوگے لیکل کیا ہوا تیسے تری اجوار کے روز شکر کے ٹائم کیا ہوا وہ جس کو ہم نے پھاتا جس کو ہم نے کوڑے رکھائے جس کو ہم نے مسروب گھڑا جس کو ہم نے قبر پر رہتا اور قبر رکھائی اس پر پتھر رہتا دیا اور وہ آج کیا خبر بلی وہ قبر پر سے زندہ بڑ چکا ہے اور وہ کسی کو مانت مزیدہ ہوئے کے پاس وہ کیا لہتا ہے امورت تیرا ڈاگ کھا تھا تیرا ڈاگ کہا رہا یاد رہے میری بھائی میرے بھائیو وہ یسو مسیح جس نے چاند لڑی اور رسکر سہی تقلیف سہی یہاں تک بہت غوارہ کی لیکن آگر اس نے قبر اور موت پر پتہ حاصل کی اور پتہ کا نعرہ لگا دیا پتہ کا نعرہ لگا دیا اور یاد رہے یہ پتہ یہ پتہ صرف یسو کی پتہ نہیں یہ پتہ صرف ایک یسو کی نہیں کیوں اس لیے کہ یسو نے جو آپ جاند قربان کی ہے یسو نے جو جاند کی ہے وہ آپ نے نہیں کی یسو جو لڑتا رہا وہ آپ نے نہیں لینا یسو رہتا کی مسیح تو سہیتا اور موت کو ہوا کی وہ آپ نہیں کھاتا نہیں اور اس نے میری اور آپ لوگ یہ سب کچھ سال پتہ کیوں اس لیے کہ میں اور آپ لوگ پاتے ہو سکتے ہیں میرے آپ لوگ پاتے ہو سکتے ہیں میرے آپ لوگ اپیس پر غالب آنے غالب ہو سکتے ہیں اس لیے قرآوی اس سی بیان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کچھ جیان کس کے پاس ہے میرے پاس ہے زورہ جو ہوتا وہ چھین لیتا ہے یہ مسیح نے ان کچھیوں کو عبیس چھین وفات ہوا اور عبیس کو پاؤں کے نیسے کچھ رہا یار لہے کہ آج عبیس کچھ رہا ہے عبیس آج کچھ رہا ہے لیکن مولی بیس سریع بھی ہے 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 سب مات جاندھا جو مات جاندھا مرے آمد لیکن اپنے دو مالا ہون اپنی دو مالا آمد رہیتا ایت رہی ہے اور دو مالا رہی زندہ لگتا لیکن جو سمجھ ہے اس کا سر کچھ بھی اقصال نہیں کرسکتا لیکن مولی ڈر در لیکن جو لوگ سمجھ نہیں جو لوگ واقف نہیں ہوتے اور وہ اس بیو مالا آنے سے کرتے رہے آج جو اس بات کو سمجھ ہے کہ یسو نے سلی پر شتام کو کچھ ڈالا ہے اور وہ آج اپنی سلندر کے اپنی اس کچھ بھی کر رہے وہ کن سے نہیں کر جو لوگ کلا کے لوگ ہیں ہر اگر سلندر کے کیسے لیکن جو یسو کی محبت کو جو یسو کی پتہ کو اور یسو کے مردوں کو جی اٹھنے میں اور اس کو نہیں سمجھ اور چھوٹی بات وہ سردہ کے رابی جائے پتہ بھی لیکن وہ ڈر جاتے چاہت کو بدرو آوئی چاہت کو چتان کی تاسی رہا چکی لیکن جو اڈا کے لوگ نے پتہ کہ یسو کیا سرد ہے وہ دیل کے لاز میں ایک بات بتا رہا تھا کچھ شاہت اس میریتے میں مجھے بیر بات جا رہی یہ ایک گاؤں تھا اور وہ گاؤں جنگل کے پاس تھا اور وہ گاؤں کے لوگ اس میں مکس لوگ رہتے تھے مسیغ رہتے اور مسیغ رہتے اور آپ کیا کرتے کہ گاؤں جنگل میں سے گزر کر پار چھوٹ پانی تھا اور وہ پر پانی لاتے تھے لیے اے ان میں فرق کیا ہے تو کسی نے مسیح نے کہا فرق یہ ہے جو اس نے سچائی بیان کی کیا فرق ہے اس نے کہا فرق یہ ہے کہ جب ہم پانی میرے کے لئے وہاں جگر میں سے گزرتے ہم اکیلے نہیں جاتے ہم اکیلے نہیں جاتے کیوں اس لئے کہ جنگلہ میں بدوہیں رہے 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 کیوں وہ کہنے جی ساڑھا یسوس زندہ وہ ساڑھا نہ رہے اور وہ مالا 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 اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے ہمارے ساکھ رہنگا اور وہ اس کے مالے پر یقین کر رکھتے ہیں یقین کر رکھتے شیطان بھی کچھ لی کہنا شیطان وہ ساڑھے موڑے چڑھے جیسے شیطان بڑا جنر نا وہ مالا ساڑھے رکھتے رکھتے وقت سویوہ تھا شیطان نے کیا چلوات جا کے انہتان کرنے آج جا کے انہتان کرنے اور مالا مالا تو سویوہ اور شیطان نے آکر مالا پسلی لہا مالا 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 سویوہ پسلی لہا دیکھا جا پسلی سویوہ شیطان کڑا مالا مالا کہ مالا شیطان مالا مالا مطلب کیا شیطان جو ہے وہ تو چلو 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 شیطان چلا اس کا کوئی نفسان نہیں چلا ہم ہم شیطان کو شیطان کی بڑے ٹی سی کرتے ہیں شیطان ہے ہاتھ دیکھا جی اوہ ہاتھ دیکھا جی ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا بھئی کیسے ہو جائے گا اس کا سب کچھ تو پلاہ یسیسی سے ستہ راز کر دیا اب کیسے ہو جائے گا اس لیے بروسہ یسیسی کو رکھیں جو فاتح ہے جس نے ہمیں پتہ بخشی ہے اور آج ہمیں حق راکھی ابھی اس کی جردی تاثیروں پر اس نے پتہ دیا ہے بھر شب تھے کہ ہم اس پتہ من یسی مسیح کی طرف دیکھتے ہیں یونہ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا کیا کیا میں نے اس کو دیکھا وہ بس جلالی خدا کو دیکھا اس قادر قطلے کو دیکھا اور جس نے کہا میں مر گیا تھا اور پھر کہا ہوا زندہ ہو اور اپنا بار یا پھر کہ اپنا بار زندہ رکھ گا ہر بز یہ نہیں کہ وہ آئے گا پھر یہ ہوگا اور ایسے اللہ کو مر چاہے گا وہ آج بھی زندہ ہے اور امیشہ وہ آج بھی پتہ ہے اور امیشہ پتہ ہے تو پھر وہ آپ نے لوگوں کو اس لیے وہ آگے بعد آتے آپ نے لوگوں کو وقت کا بخش ہے آج میرا اور آپ کو پور دنیا کے مسئلی لوگوں کا یومے پتہ پور دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے یومے پتہ کے لrick چین کے لئے میشے میشے کانپ کی ہے کدو RM مانے وای پتہ حسن کرا چاہتے ہیں یا شثش چاہتے ہیں یا میں نے کہا کہ پتا اور شکست کی چیز ہے پاہ یوں پتا ہے شکست ہم دے نا ساری جو ہاتھ رو نہیں پتا بھی کسی بار پڑھے گا اینی زور لالا آگے زور لالا آگے اور ایتا تیرا مرد کو سب کچھ نہیں کیا ایک بات میں نے بتائی تھی نا وہ کٹے آدھی یاد ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یاد ہی مسنے پھر میں پھر اس طرف آتا ہوں اور پھر اسے پروس کرتا ایک خادم تھے سیالکورٹ کی یہ بات کرنے کے لئے اور وہ خادم پڑے زور زور سے چلاک چکا کر اور وہ زور لگا لگا کر وہ کلام سنا رہا ہے کوئی ڈٹاس کو ماسی میں جنہوں بڑھ کرتا کسی نے بڑھ کرتا ایک پینڈ مائی کے پچھے بیٹھی تھے اور رو ہی جانتے ہیں اور یہ رو ہی جانتے ہیں وہ وہاں بہت زور ران کے خدای رہے پس بڑھ کرتا وہاں بہت زور لگا کرتا تو وہاں بہت زور اور رو ہی مہنے میں اس نے کہاوں گا چکا کر لگا وہاں بہت زور صرح ہر وہاں بڑھ کرتا وہاں بہت زور ممنزد وہاں بہت زور خدا وہاں بہت زور شہر اگر وہاں بہت زور و emotید ایک اور ہے مجھے ایک بارنے کے لئے یہ گالت آنا سوڑکن بہت ہے یہ سندے ہاں لیکنہ کچھ خیال کری کہ بھی بھی بہت آدم پیش کرنے ایسی کی کرنے سوال کیتا گئے میں روتا دلتے ہیں میری بھائنو بھائیو آج ہم انھی باتوں پر اپنی سوسٹی پر ہم پتہ ہستے نہیں دستے تو شیطان پر کیسے کرتا ہے ہم اپنی سوسٹو پر گالب نہیں آپ سکتے تو شیطان پر کیسے گالب آئے وہی ایک رکھیب کے بسیر دیکھا دیکھی باسی کتوں ایسی اس کرنے آپ کے آئے اس میں دلتے ہیں دیکھو آج میں بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہر شخص کے اندر یہ ایک لفظ چھہر جائے کہ یہ دل پتہ کریں کس پر اپنی سوسٹ پر فتہ کرنے ہیں کس نے فتہ ہوگی ہماری جیس میں فتہ تو آج کا دیکھو کون سے ہماری شکست کریں فتہ کریں ہاں جی کون سے فتہ چاہتے ہیں شکست چاہتے ہیں ہاں جی فتہ مطلب کہ جیتتہ بڑھا شکست سمجھے رہا ہاں جیتتہ تو پھر جیت اہترہ نہیں آگئی جیت او جیس کسی جنہیں واقعی جیت حاصل کی تھی اوہ دلاؤ کو پیسا ہی جائے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے پھر یہ ہماری بنے کیوں کیا دور کریں کہ ہمارا جیس میں زبردست ہے اس جیسا ہم کوئی زبردست نہیں کہ جیس نے شیطان اس سب کو پچھلا دے اور آج ہم اس کے عصر سے سکتے جائیں آج مسیح ہیں تو یہ اسی سی کے عصر سے آج اس نے آج کے دن نئے انسان کی تخلی کی تابتا لکھا آج کے دن ہے سندگ خدا میں ایک بات مجھے یاد آگئی کہ جب خدا نے قائنات کو بنایا تو پہلا دن کون سکتا ہے سندگ جی جی جمع آج 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 سندگ ستم دن خدا نے ارام کیتا کڑے دن ارام کیتا ہفتے دن ہفتے دن ہفتے دن آج ٹھیک ہیس دن جی ہفتے کا دن ہفتے کا دن نہ سنیں آپ گوڑ سے سنیں پیس ہفتے کے روز كونس جو ارام قصرات تھا تم پھر ہفتے سے پیچھے کہ جنوت ہے کونسا جمعہ دوستر دن ہو گیا اور جمعہ پیچھے کونسا جنوتا ہے جمعہ 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 جنرہاں تو پچھنا بھی ان کے نام ہے بلد تو پچھے محمد تو پچھے محمد تو پچھے محمد تو پچھے کہہ لیتی خدا نے تقلیق کا طاق شکر کیا 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 تھا تقلیق کا طاق شکر کیا اور یاد رہے پھر کہ پہلے دن ہی اتوار کے روز خدا مجیسوس نے میرے اور آپ دلوں کے لیے نئے انسان ہونے کی تقلیق ہے اور نمبر اس نے چیپ کر اس نے ہمارے کے یہ ایک نیا نے دے دیا ہے اور اس لیے ہر مسیح کے لیے ہر روز بڑا پتہ کا دن ہوں آمین اس لیے اور کیجئے بھائیو بیلوں کہ آج ہمارا بہت بہت بڑا پتہ کا دن ہے اس سے ملیں اور ضرور کہیں پتہ کا دن مبارک ہو ہی دے کیا مطلب سی کبار